تو پھر یہ سپریم کورٹ میں آ جائے جو اپنا منشور جس کو یہ برحق سمجھنا چاہتا ہے اللہ کے فضل سے ہم سیکڑوں ترائل سے اس کا بطلان واضح کریں گے شرک کے مسئلے پر ہم نے تو اللہ کے فضل سے حساب مکمل کیا اور اب پھر یہ جو مرزا جیلمی جہنمی ہے اس کی طرف سے اور پھر ادھر نجد کی طرف سے شرک کی باتیں ہو رہی ہیں تو میں آج کے اس اجتماع میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو میارِ علوہیت بیان کیا اور اس کے نتیجے میں یہ ثابت کیا کہ ابن عبدالوحاب کا جو شرک کا فتوہ تعمت پر وہ انجینئر تھا وہ جالی تھا وہ جھوٹ تھا وہ غلط تھا تو آج بھی میں برملا اعلان کر رہا ہوں سعودی حکومت اور اس کے سارے ہواریوں پر یہ واضح کر رہا ہوں کہ وہ فتوہ کل بھی غلط تھا وہ فتوہ آج بھی غلط ہے امتِ مسلمہ کل بھی امتِ توحید تھی اور امتِ مسلمہ آج بھی امتِ توحید ہے اگر چاہے گی تو کسی غیر جانب دار مقام پر ہم ان کے اس فتوے کا بدلان درائل کی روشنی میں اور مناظرے کی روشنی میں بندانا چیز خود اس کو واضح کرے گا اور یہ جو شتونگڑا ہے جیلمی اس کے لحاظ سے مجھے چونکہ مختلف حضرات کی طرف سے کہا گیا تو میں پہلے یہ سمجھتا رہا تھا کہ شاید کچھ لوگ اس سلسلہ میں کام کر رہے ہیں لیکن اب اس کے بڑھتے ہوئے فتنے کے مقابلے میں آج سے میں اپنے شاگردوں کو دعویٰ دے رہا ہوں اور مرزا منعون کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنے مسائل میں سے جس مسئلے پر سب سے زیادہ گومنڈ ہیں وہ ایک مسئلہ جس کو وہ کہتا کہ میں اسے چاہوں اور حال سنت پر وہ حملہ کر رہا ہے وہ لوٹ کر دے اپلوٹ کرے وہ ایک مسئلہ جس پر اسے سب سے زیادہ گومنڈ ہے اللہ کے فضل سے میرے سینکڑو شاگرد اس کا محاسبہ کر کے دن دھیارے اس کو تارے دکھا دیں گی یہ فتنہ پلانٹ کیا گیا یہ بلاوجہ نہیں بھونکا اسے بھونکایا گیا اس کا پٹا خود دھیلا کیا گیا اور مرزا قادیانی کی طرز پر اس کو اٹھایا گیا اور ہمارا مطالبہ ہے پاکستان کے اداروں سے کہ یہ گستاق جس کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں اس کو فورا لگام دی جائے اور اگر اسے ایک گومنڈ ہے اپنے کسی علم پر کیونکہ اصل یہ فتنہ ہے جہالت کا فتنہ تو پھر یہ سپریم کورٹ میں آ جائے جو اپنا منشور جس کو یہ برحق سمجھنا چاہتا ہے اللہ کے فضل سے ہم سیکڑوں ترائل سے اس کا بھتلان واضح کریں گے موسیقی